بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مغز کو صاف کرنے کا آسان طریقہ سٹیپ پر سٹیپ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھئے اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ آسانی سے جھٹ پٹ مغز کو 10 سے 15 منٹ کے اندر کیسے تیار کیا جا سکتا ہے یہ نہایتی آسان ریسیپی ہے آپ سٹیپ پر سٹیپ ویڈیو کو مکمل دیکھئے اور لذیر سا مغز تیار کیجئے اگر آپ چینل پر فرسٹ ٹیم آئے ہیں سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے بیل بٹن کے ساتھ تاکہ نیو نوٹفیکشنز آپ کو آسانی سے ملتے رہیں آئے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں یہاں پر میں نے لے لیا دو عدد مغز جن کو سب سے پہلے ہم نے ساف کرنا ہے ساف کرنے کے لئے پانی لیا ہے اس کو ہم نے اوبال لینا ہے تو اوبالتے ہوئے پانی کے اندر ہم ڈال دیں گے یہ مغز اس مغز کو بہت زیادہ دیر کے لئے ہم نے اوبالتے ہوئے پانی میں نہیں چھوڑنا ہے بلکہ ہم اس کو اوبالتے ہوئے پانی میں ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے حلدی ایک چائے کا چمچ ساتھ ہی اس میں جائے گا لیسن کٹا ہوا ایک چائے کا چمچ بس یہ اجزار ڈال لینے کے بعد ہم اسے دو منٹ کے لئے اسی طریقے سے سٹائل کرتے ہوئے پکنے دیں گے اس کے اندر بہت زیادہ کے لئے ہم نے اس کو نہیں چھوڑنا دو منٹ کے بعد ہم اس طریقے سے اس کو کسی چھاننی کے مدد سے یا اس طریقے سے ایسا چمچ جسے آسانی سے پانی علیدہ ہو جائے ہم اس کو نکال لیں گے تو یہ دیکھئے مغز اچھے سے صاف پہ ہو چکا ہے اس کے اندر کوئی جراسیم وغیرہ ہے تو یہاں پر وہ ختم ہو جائیں گے کیونکہ ہم نے اس کو بوائل کر لیا ہے اب چلتے ہیں مغز کی اصل ریسپی کی طرف یہاں پر لیا ہے ایک کڑاہی کڑاہی ملیں گے کوکنگ آئل کوکنگ آئل کی مقدار ہے ڈیٹ پیالی آئل کے اندر ہم ڈال دیں گے پیاس جس کی مقدار ہے ایک ادر تو بلکل باریک باریک آپ اس کو کٹ کر لیجئے گا تو باریک کٹے ہوئے پیاس ڈال دیئے ہم نے پیاس کو ہم نے یہاں پر فرائے کرنا ہے فرائے کرنا ہے لیکن بہت زیادہ ڈارک کلر تک کا ویٹ نہیں کرنا یہ دیکھیں یہاں پر پیاس اکرہ لائٹ ڈاؤن ہو چکا ہے تو بس ہمیں یہی کلر چاہیے تھا اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے ادرک لیسن کا پیس ایک کھانے کا چمچ یہ ڈال دینے کے بعد ایک منٹ کے لیے ہم اس کو سٹر کریں گے تاکہ لیسن اور ادرک کی جو ایک سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ٹماٹر ٹماٹر یہاں پر میں نے کٹ کرنی ہے تقریباً پانچ ادر پانچ ادر ٹماٹر ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور ٹماٹر ڈال کے ہم اس کو فرائے کریں گے ٹماٹر ڈال لینے کے بعد اب ہم چلیں گے مسالہ جات کی طرح یہاں پر لیا ہے نمک ہسبیز وہ ہسبیز آئے کا پسی لال میچ جائیں گی آدھا کھانے کا چمچ دھنیا پاوڈر آدھا کھانے کا چمچ بس یہ جائیں گے اور اچھے سے ہم ان مسالوں کو بھونیں گے ساتھ ہی ہم نے ٹماٹر کے تھوڑے گل جانے کا انتظار کرنا ہوگا اس لئے ٹماٹر کو گلانے کے لئے ہم ذرا لٹ کور کر دیں گے دو منٹ کے لئے ہم اس کو کور رکھیں گے دو منٹ کے بعد ہم اس کو انکور کریں گے اور اس میں ڈالیں گے گرم مسالہ پاوڈر جس کی مقدار ہے ایک چوتھائی چائے کا چمچ یہ سپائسز بس ہم نے لینے تھے ٹماٹر کو اسی طریقے سے چمچ کی مدر سے ساتھ ساتھ تھوڑا ساتھ توڑ لیں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس کو بھون لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں آئل تقریباً علیدہ ہونا شروع ہو چکا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس میں بوائل کیا ہوا مغز ڈال دیں گے مغز ڈال لینے کے بعد اب ہم اس کو چمچ کی مدر سے رفلی توڑ دیں گے لیکن بہت زیادہ ہم نے اس کو توڑنا نہیں ہے بس اس چمچ کی مدر سے تھوڑا بہتا ہم اس کو توڑیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے چمچ چلانا ہے اس میں اس میں ہمیں کچھ پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مغز کے اندر بھی پانی ہے جس میں یہ خود بخود گل جائے گا اس کے علاوہ ہم نے ڈالے ہیں پانچ ادر ٹماٹر ٹماٹر کے پانی کے اندر یہ آسانی سے گل جائے گا اور زبردستی گریبی کے ساتھ یہ ہمارے پاس تیار ہو جائے گا تو یہ دیکھیں اب اس میں کافی حد تک پانی موجود ہے ہم نے اس پانی کو خوش کرنا ہے اسی کے اندر اس کو بھوننا ہے تب تک بھوننا ہے جب تک اس میں سے آئل علیدہ نہ ہو جائے تو اس طریقے سے اس کو توڑتے جائے اور ساتھ ساتھ بھونتے جائے اب دیکھیں کافی حد تک پانی خوش کر چکا ہے تو ہم یہاں پہ آنچ کر دیں گے تیز تیز آنچ پہ ہم اس کو تقریباً تین منٹ کے لئے پکائیں گے اور اس طریقے سے آئل مکمل پر اوپر اس پر سے علیدہ ہو جائے گا جو کہ اس بات کو کلیر کرتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس مغز تیار ہو چکا ہے یہ بھنا ہوا مغز بنانا کتنا آسان تھا دیکھیں آپ دس سے پندرہ منٹ کے اندر آسانی سے اس کو تیار کر سکتے ہیں بس اب ہم اس کو چھولے سے ہٹا لیں گے یہ دیکھیں زبدہ سا ہمارے پاس مغز تیار ہے اب ہم چلتے ہیں سرونگ کے لئے لا جوپ سا مغز الحمدللہ تیار ہو چکا ہے تو امید ہے آپ کو یہ ڈیفرنٹ ٹیسٹ بھی لگے گا اس میں کوئی ایسی مسائلہ جات نہیں ڈالے جو آپ کی کچن میں موجود نہ ہو کوئی ایسی شہن نہیں ڈالے جو آپ کی کچن میں موجود نہ ہو تو یہ ریکھئے لا جو آپ سا مغز تیار ہے اب آپ اس کی گارنشنگ کے لئے استعمال کر سکتے ہیں ہرا دلیا ہری میرچیں آپ چاہیں تو ہری میرچیں باریک کتر کے ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو سرف کیا ہے ڈیفرنٹ طریقے سے تو اس طریقے سے ہری میرچیں میں نے سلائسز میں کٹ کر لی ہے اور کٹ کر کے ہم اس کو سرف کر دیں گے ساتھ ہی اس میں ہم تھوڑا سے ادرک کے باریک سلائسز کٹ کر لیں گے اور وہ بھی سپرینکل سکیوپر کر دیں گے امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر لی جائے گا چینل پر بکرہ ایت سے علیٹیڈ مختلف قسم کی ریسیپیس الحمدللہ موجود ہیں آپ چاہیں تو بیف اور مٹن کی ڈیفرنٹ قسم کی ریسیپیس کو سرچ کر سکتے ہیں بائی ہینا فوڈ سیکرٹس لکھ کر تو آپ کو امید ہے مختلف ویڈیو پسند آئیں گی چینل تو سپورٹ کرتے رہیے ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مات بولیے گا ریسیپی ضرور ٹرائے کریں فیڈبیک کا انتظار رہے گا کمنٹ سکشن میں ہم اپنا فیڈبیک درو دیجے گا اللہ حافظ